بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مینا نام حمد شفیق ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے س ای او کے بارے میں زیادہ اس کی اہمیت ہے اور یوٹیوب پہ بہت زیادہ اس کے ٹاپک وائرل ہوتے ہیں لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور دیفنیٹ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر س ای او کے بارے میں آپ سمجھ جاتے ہیں تو دیفنیٹ آپ یوٹیوب کا چینل بہت جلدی گروہ کر سکتے ہیں ایسی او کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ون بائی ون آپ کو ایک ایک سٹیپ کے بارے میں گائٹ کیا جائے گا اور فائیو پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے فائیو پوائنٹس اگر آپ اس پہ عمل کر لیتے ہیں تو دیفنیٹ آپ کا چینل ون منت میں گروہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے چینل کے ویوز بڑھنا شروع ہو جائیں گے سبسکرائب بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا چینل ٹاپ پیانا شروع ہو جائے گا آپ کے ٹاپک ٹاپ پیانا شروع ہو جائیں گے فائیو پوائنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایس ای او سرچ انجن اپٹیمیزیشن پہلے تو میں آپ کو ایس ای او کے بارے میں بتا دوں کیونکہ جو بھی یوٹیوب پہ آکے سرچ کرتے ہیں ان کو ان کے میننگ کا نہیں پتا اس کی تریکٹر سٹک کا نہیں پتا یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور سرچ انجن اپٹیمیزیشن کس لیے ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایس ای او کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بہت سے بگنر یوٹیوبرز کو ایس ای او کے بارے میں مکمل بتا نہیں ہے نہ اس کو سٹینٹ فار کا اس کا بتا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے یوٹیوبر کو کیا فائدہ ہے وہ تمام انفرمیشن فرسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایس ای او اس کا مطلب یہ ہے کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن سرچ کہتے ہیں تلاش کرنا ڈھونڈنا انجن کسی بھی گاڑی کا مین پارٹ انجن ہوتا ہے اسی طرح یوٹیوب میں اگر سرچ کرنا ہے تو آپ نے سرچ انجن اپٹیمیزیشن تاکہ اس کی کار کردگی کو بہتر بنایا جائے اور آپ کار ٹاپک ٹاپ پہ لائے جائے اس لیے ایس ای او کا استعمال کیا جاتا ہے ایس ای او یوٹیوب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ایس ای او کی مدد سے آپ اپنے ٹاپک کو وائدل کر لیتے ہیں اگر ایس ای او کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہو تو ڈیفینیٹ یوٹیوب کا چینل آپ کو بہت تیزی سے گرور کرنا شروع کر دیتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے ایس ای او کو سمجھنا نمبر ٹو پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کیٹیگری کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹاپک کو منتخب کرنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ اپنی ویڈیو کا ٹاپک تلاش کرتے ہیں آپ اپنی ویڈیو کی کیٹیگری چیز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ منا چاہیے ہم کون سی کیٹیگری کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ سمپل لیکچر دلیور کر رہے ہیں تو آپ کو ایڈوکیشنز کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ ٹاپک انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹ آپ کو انٹرٹینمنٹ کا ٹاپک استعمال کرنا ہوگا ویلوگ استعمال کر رہے ہیں تو ویلوگ کا ٹاگ استعمال کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ایسی او پہ جانے سے پہلے آپ کو ٹاپک اور کیٹیگری کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے بات کریں گے کہ بیس کم از کم پندرہ سے بیس ویڈیو آپ کی ایک ہی ٹاپک کے اوپر اپلوڈ ہونی چاہیے فار اگزمپل اگر آپ یوٹیوب کی لیکچر دینا چاہ رہے ہیں یوٹیوب پہ مکمبر 20 ویڈیو آپ کی ہونی چاہیے جس میں آپ یوٹیوب پہ تھرم نیل بنانا یوٹیوب پہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا یوٹیوب کی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا یوٹیوب کے ایسی او کی انفرمیشن دینا یوٹیوب کے ویوبرز کو بڑھانا یہ تمام ٹاپک ایک ہی ٹاپک پہ ہونے چاہیے ایک ہی ٹاپک پہ آپ کے لیکچر ہونے چاہیے تاکہ آپ کی آڈینس جو آپ کو سبسکرائبر کر رہی ہے سبسکرائب کر رہی ہے وہ ایک ٹاپک پہ آئے گی تو پھر آپ کی ویورز ڈے بے ڈے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ اپنا چینل بنائیں اگر آپ موٹیویشنلز پہ بنا رہے ہیں اگر آپ ایسے لیکچرار پہ بنا رہے ہیں ایسے ٹیچنگ پہ بنا رہے ہیں ایسے کسی بھی ٹاپک پہ بنا رہے ہیں اس ٹاپک کی کم از کم پندرہ سے بیس ویڈیو آپ کو ضرور اپلوڈ کریں جب وہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ٹاپک کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے پندرہ سے بیس ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنانی چاہیے نمبر فور پہ بات کریں گے کہ ٹائٹل کا انتخاب آپ کو کرنا ہوگا کہ اگر آپ یوٹیوب کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں یا آپ ایز ای موٹیویشنل سپیکر ہیں یا آپ ایز ایک لیکچرار ہے تیچر ہیں تو آپ کا ٹائٹل بہت امپورٹن ہوتا ہے کہ آپ ٹائٹل اچھا سلیکٹ کریں اور ہیش ٹاک کا استعمال بہت ضروری ہے آپ کو ہیش ٹاک اونلی تری یا فور ہیش ٹاک لگانے چاہیے جو ویڈیو کے ارلٹیو ہو اگر آپ ایز ای موٹیویشنل سپیکر ہے تو موٹیویشنل سپیکر کے نام سے ہیش ٹاک ہونا چاہیے پاکستانی موٹر پاکستانی موٹیویشنل سپیکر ہونا چاہیے اس طرح کی ٹاک ہو اس کی ریلٹیو ہو تاکہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن میں آسکے ویڈیو دیکھنا ہے کا شکریہ اللہ حافظ